پہلے تو اسلام علیکم میں جیز تمام ٹیموں کو جو کہ پاکستان کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں سب کو ویلکم کرتا ہوں اور پاکستان کے اندر جو ٹیمیں ہیں ان میں جو فیور ہماری ہوگی پاکستان کے اندر جو میچز ہوں گے ان میں ہماری سپورٹ ہوگی سری لنکا گو اور ایشیا کپ کی ٹاپ ٹیموں میں جو یہ چھے ٹیموں کے اندر جو سکت اور ہارڈ اٹلر ٹیم ہیں وہ پاکستان ہے اسٹرونگ ٹیم دیکھیں دونوں ہی ہے انڈیا بھی ہے پاکستان بھی ہے ہمارا اسٹرین بڑا بہترین ہے آہ بات کریں ہمارے اوپنر جو ہے ٹاپ کلاس اوپنر جا رہے ہیں اسٹرین اور اس کے بارے ون ڈاؤن پر آپ کو پتہ ہے اوڈی ای نمبر ون بیٹسمن اسٹرین بابر آدم ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا حال ہے آپ کا جی اللہ پاکستان شکر آپ سے میرے سوال آجی ہے کہ تین سپٹیمبر کو پاکستان انڈیا کا میچ ہے ایشیا کپ سٹارٹ ہونے والا ہے بلکل کہلیں کہ تیس سپٹیس نہیں دو کو دو کو دو کو تو پاکستان انڈیا کا ہے تو کیا لگتے کونسی ٹیم زیادہ سٹرونگ ہے کونسی ٹیم زیادہ ہارڈ ہیٹر ہے کونسی ٹیم زیادہ ڈینجرس پروف ہونے والی ہے اور کونسی ٹیم زیادہ تگڑی ہے پہلے تو اسلام علیکم میں جی تمام ٹیموں کو جو کہ پاکستان کھیلنے کے رئے ہیں سب ہم��ivable کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو ٹیمیں ہیں ان میں جو فیور اندر جو میچ سپورٹ سریلنکا کو اور ایشیا کپ کی ٹاپ ٹیمو میں شکent چئے ٹیمو کے اندر جو سخت اور ہارڈ ڈینجریر ٹیم ہیں وہ pages انڈیا اور پاکستان کا اپر cordата مرنز کریں گے پاکستان بیسٹ ہے اگر ایشیا سمجھ کے بارے ٹیم آگر ایشیا کم بانپاسا یہ گناہ شکے ٹیمو میں بی پاکستان اس بیسٹ ہے ملہ پاکستان ہی بیسٹ ہے کوئی اور ٹیم نظر نہیں آ رہی کیونکہ میں یہ نظر آ رہی انڈیاں ٹیم کے اندر آپ کو پیرات پولی جیسے پلیئر نظر آ رہے ہیں آپ کو کیل راہول نظر آ رہے ہیں شبن گل نظر آ رہے ہیں تلک ورما نظر آ رہے ہیں سوریہ کمار یادف نظر حال دیکھ پانڈیا آیا ہے اتنے اچھے اچھے پلیئرز ہیں ان کے آپ کو یہ بھی بتاؤنا چاہیے کہ پاکستان اس ٹم انڈیا نے سیریز کھیلیا یہاں سے کوئی تقریباً آرلینڈ سے کوئی آج سے کوئی پاندرہ بیس دن پہلے ٹھیک ہے پاکستان ابھی تازہ تازہ سیریز کھیل کے آ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ چھبیس کو ملاس سیریز کا میچ کل کا رہستہ آج وہ گھر پہنچے ہیں ادھر پاکستان اس ٹم فارم میں ہے بولنگ رہمارے فارم میں ہے بیٹس میں رہمارے فارم میں ہے امام اللہ کو دیکھ لیں انہوں نے اچھی باری کی ہے فکر بھائی کو دیکھ لیں انہوں نے کھڑے رہے ہیں شاہین بھائی نے دو بولوں پر دو بکٹیں کون بھولے گا اس کو حارس راوب نے بھی اچھی بولنگ کی ہے ٹھیک ہے نسیم شاہ نے بھی اچھی کی اس کے بعد جب ہم نے تبدیلیاں کی تو فائی مشراب کو دیکھ لیں وہ اچھی بولنگ کر کے گئے ہیں پاکستان کے تمام جتنے بھی پلیئر ہیں ہم نے جس کو بھی ٹیچ کیا نہ کہانے کے اس کو فارم کرنے کا موقع دیا الحمدللہ ہمارے لڑکوں نے فارم کر کے دکھایا اچھا انہوں نے کیا ہنڈرڈ پرسانٹ اپنا دیا ہمیں ہمیں بھومرا نظر آ رہے ہیں کرشنا نظر آ رہے ہیں کہہ لیں کہ اور بھی بہت سارے سے ان کے بولرز جو نظر آ رہے ہیں جو فل فارم میں نظر آ رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے بولرز بھاری پڑ سکتے ہیں پاکستانی ٹیم پر میں صرف یہ کہوں گا کہ انڈیا کے گین صرف ہمیں کسی کے اگر کوئی بات کریں گا تو ہمیں جو ان کا نیا اوپنر ہمارے سامنے آ رہا نا اس دفعہ جو گل صاحب ہے شومن گل آن جی وہ اس دفعہ پاکستان کے آگین فرسٹ میچ وہ فیس کرے گا اب ہمیں یہ نوڈ آٹ کے ہمیں یہ نہیں بتا کہ وہ کس طرح کا بلے رہا ٹھیک ہے ہم اس کو کھیلتا ہوئے سننا ہے کہ اچھا کھیلتا ہے یہ کھیلتا لے کھیلتا ہے لیکن سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ پاکستان بولروں کو کیسے فیس کرتا ہے تو باقی تو ٹیم مال الحمدللہ پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے میچز ہوئے ہوئے ہیں پاکستان کھیلا ہوئی ہے کولی بھائی کو بھی بولنگ کی ہوئی ہے سوریا کمار یادف کو بھی ہم نے بولنگ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیل راول آئے ہیں میں کہوں گا کہ کیل راول ان کے پاس ایک ایسے بیٹسمن ہے جو کہ کولی کو بھی پیچھے سوڑ سکتے ہیں وہ بہت اچھے بیٹسمن ہے اوپنر بیٹسمن میں کہا کہ انڈیا کے پاس اگر کوئی ہے نا روئی شرما اور کے راول کے آگے ان کے آگے کوئی اوپنر نہیں ہے ان کے علاوہ میں یہ جانتا ہوں روئی شرما ایک ایسے بیٹسمن جو کھڑے کھڑے چھکا مارتے ہیں اور شاہین بھائی یار آپ کی میرے بانی ہے ان دو کو آپ نے پہلے روکنا ہے جس طرح آپ نے ٹی ٹونٹی ویڈ کپ میں روکا تھا اسی طرح روکنا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تو ہمارے آریس رو بیٹھے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں آرسلان میرے سوال آج کے بیسیل ہی ہے کہ جی کون سی ٹیم آپ کو ڈا سٹرانگ نظر آ رہے جو کہلیں کہ ایشیا کا نزدیک آتا جا رہا ہے تو ہارڈیٹرز کون سی ہیں پاکستان یا انڈیا آہ سٹرانگ ٹیم دیکھیں دونوں ہی ہیں انڈیا بھی ہے پاکستان بھی ہمارا اس ٹیم کمبینیشن بڑا بیترین ہے آہ بات کریں ہمارے اوپنر جو ہے ٹاپ کلاس اوپنر جا رہے ہیں اس ٹیم اور اس کے بعد ورن ٹاون پر آپ کو بتا ہے اوڈی ای نمبر ون بیٹسمن اس ٹیم بابر آدم ہے اس کے بعد نیچے ہمارے پاس ایک اچھی اوپشن ہے یہ آقا سلمان کی اس کے بعد افتخار احمد ہے پھر اور راونڈر میں شاداب آ جاتے ہیں فہم آ جاتے ہیں فاس بولنگ آپ کو بتا ہے ہماری ویسی ورڈ کلاس رہی ہے تو ایک اچھا کمبینیشن ہمارے پاس بات کریں گھر انڈیا کی انڈیا کے پاس بھی ایک اچھا کمبینیشن ہے روحی شرمہ ہے اوپر سے شمان گیل ہے پھر ونڈاون آپ کو بتا ہے آل ٹائم نمبر ون بیٹسمن ویرات کولی ہے ہم میڈل آرڈر میں ویرات کولی کے بعد تھوڑا سے وہ کنفیوز سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ کہ راہل بھی ٹوٹلی فٹ نہیں ہے شریع سیر جو ہے وہ ابھی اوپشن پہ ہیں اور جسوید بھومرا جو ہیں انہوں نے کمبین کے بعد ابھی تک صرف ایک ہی سیریز کے لیے یعنی کہ دو میچز کے لیے ہیں تو یہ دو تین جگہ پہ وہ لیک کر رہے ہیں تو لیکن ان کے پاس کافی زیادہ اوپشنز ہیں کیونکہ انہوں نے پندرہ بیس ٹرکوں کا سکارڈ آناؤنس کیا ہے اور اوپشنز پہ رکھے ہوئی ہیں چیزیں یہ اگر آپ اوورال کمبینیشن کی بات کریں تو اس سٹیبل کمبینیشن دو مجھے پاکستان کے نظر آ رہا ہے لیکن دیکھا جو دے اس وقت انڈین میڈیا کافی ہائپ دے رہے کہ جی ویراد کولی آہ پاکستان چاہیے جتے مرضی پیسرز وغیرہ لے آئے لیکن آہ ویراد کولی کھیل جائیں گے اور افغانستان کے آہ نوین الحق وہ وہ بھی اس کہہ لیں کہ ویراد کولی ان کے سامنے بھی اپنا بیٹ چلا دیں گے نو ڈاوڈ ویراد کولی جو ہے ہر دفعہ چلا پاکستان کے خلاف کسی پوری مسامل لیں کہ کسی ٹیم کے خلاف بھی نہیں چلے گا اس کی فرم خراب بھی چاہ رہی ہوگی پچھلے تین سال میں دیکھ لیں اس کی فرم کتنی خراب چاہ رہی تھی لیکن ڈیڈ ونڈی ورلڈ کپ میں اس نے کیسے آری صرف کو دو چھکے مارے تھے اور ہمارے خلاف میں جتو آیا تھا تو یہی بات ہے ویراد کولی سے سپیشلی ہمارے خلاف چلنے کے لیے اپنے آپ کو ٹرین کرتا ہے تو نو ڈاوڈ ہم انہوں نے اسٹیمنٹ نہیں کر سکتے ویراد کولی ہمارے خلاف ہمیشہ سے چلا ہے اور چل بھی سکتا ہے اور ان پیسرز کو جو ہے وہ جے اگر اس نے سمجھل لے کہ شویب اکتر کو کھیلا ہویا ہے یا اس کے بعد بحاب ریاض کو کھیلا ہویا ہے وہ بھی اسٹریلین یا انگلینڈ کی وکرٹ پہ تو یہاں پر ایشین وکرٹ پہ ان کے بعد ان کو شہین اور حری سے کھیلنا کوئی مشکل کام نہیں ہو گا شب منگل پہلی دفعہ کھیلنے جارے ہیں پاکستان کے خلاف تو کافی ای تنک سو کہ ان سے ایکسپیکٹیشنز بھی ہائیں اور اس کی ایکسپینیس بھی نہیں آنے والا بمراہ بھی سپیشلی بلکل ایسی ہے شب منگل کا پہلی دفعہ آنے والا پاکستان اینڈیم کے ساتھ تو یہ ہے کہ وہ بھی اچھی فرم میں ہے ٹیس میں بھی انہوں نے سنچری کی ویڈبل سنچری کی ویڈی اوڈی ای میں بھی کی ویڈی مستمع لے کہ یہ انسٹر ہے اور ایک بہت بڑی اوپرچونیٹی ہے ان کو اسے شے کپ میں کھیلنے کے لیے ان کا ورلڈ کپ میں بھی نام ہے تو یہ ہے کہ اچھے پلیر آپ دیکھتے ہیں کیونکہ پاکستان انڈیا ایک پریشر والی گیم ہوتی ہے اگر تو پریشر کر کے تو کھیل جائیں گے اگر نہ ہندل کر سکے تو آؤٹ ہوں گے یہ اپشن تو ہے ہی ان کے پاس اسیہ کا پار ہے سیکنڈ کو پاکستان انڈیا کا مجھے کیا ایک سائٹمنٹ ہے بہت زیادہ سائٹمنٹ ہے اس میں یہ چیز ہے کہ اوورال دیکھا جائے تو دونوں ٹیم سٹرونگ ہیں بٹ پاکستانیس ٹیم بہت سی چیزوں میں ناز فیرورٹ ہے اس ٹائم یہ نہیں کہ ہم پاکستانی اس لیے بات کریں انٹرنیشنلی طور پر بھی دیکھا جائے اور ورلڈ رنکنگ انڈیا میں بہت سکے پاکستان تڈیو پاکستانی خلاف ہاں وہ پہلی دفعہ کھیلنے جا رہے ہیں لیکن آپ اس چیز کو بھی مدے نظر رکھیں کہ انہوں نے پہلی دفعہ پاکستانی بولر کو بھی فیس کرنا ہے اور پاکستانی بولر وہ ہیں جو کہ آپ کیا سکتے ہیں نیوزیلین اسٹیلیا انگلینڈ جیسی تیموں کو بھی تف ٹائم دیتے ہیں تو انڈین ٹیم ان کے لیے آپ کیا سکتے ہیں کتنی وہ ہے بھی نہیں کہ ہم کیا سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں نشیم شاہ ہو گیا شاہن شاہ فریدی جو کہ سب سے زیادہ میرے لیے بیسٹ ہے تو میرے خیال سے کور کر لیں گے رام سے بھمرا باپیس آیا ہے کل دیپ سوری کہہ لیں گے کرشنا نظر آرہی ہیں انڈین بولرز تو بھمرا کافی زیادہ ہائپ پر لے کے گئے ہیں انڈین ٹیم ان کو کہ بھمرا پاکستان کے خلاف اس بار چلے گا اور بہت اچھا چلے گا بابر آزم ٹیکل کر پائیں گے ان کو بلکل کر پہنگے اس پہ یہ نہیں ہے کہ اگر بابر آزم نمبر وان رنکنگ پہ جاتے ہیں ہم پوری ٹیم ہو کے کھیلتے ہیں بابر آزم اکیلے ٹیم کو کچھ بھی نہیں کر سکتے اس پہ اگر بھمرا بابر آزم کو بھی آوٹ کر لیتے ہیں کور کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد عزمان بھی ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے جو اور راونڈرز بھی ہیں شداب خان تو ان کو بھی ہنڈل کرنا ہوتا ہے ضروری یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا بابر آزم چلے گا تو ہم جیتیں گے تو اس پہ یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم اور ٹیم بینک نہیں کسی لیتے ہیں کہ برات کھیلے گا تو ہم چلے گے ادھر ہم کہتے ہیں بابر آزم چلے گا تو ہم جیتے ہیں نہیں ہماری ی اسی سوچ نہیں ہوتی ہماری یہ ہوتی ہے ٹیم بن کے کھیلیں گے تو کام ہوگا ادروائز اگر اپنا اپنا کہلیں گے تو پھر آپ کو بھی ریپریزنٹ نہیں کر سکتے آپ میں ٹیم کو بھی نہیں ریپریزنٹ ویرات کولی سمٹے میں ایک لون وولف نظر آ رہا ہوتے ہیں کیلے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کے وہ اب ان کی ہیڈنگ ہے وہ جیسے کھیلتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے ان کی اپنی سوچ ہے انہوں نے اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے لیکن ہم اس بات پہ خوش ہے کہ ہماری جب ٹیم کھیلتی تو وہ ٹیم بین کی کھیلتی ہے اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی تو ہم اس چیز پہ خوش ہے